چھوڑ دیجئے رنے دیجئے جن کو جہاں اچھا لگے بیٹھ جائیے اور نہیں بچھا لگے تو آپ گھر جا سکتے ہیں اگر آپ چلے بھی جائیے گا تو میرا عقیدہ ہے میں نے سنا ہے علماء کرام سے اکثر میں نے تقریروں میں سنا ہے کہ جہاں پر نبی کی محفل سجائی جاتی ہے وہاں پر ہر آدمی عدب کے ساتھ سامنے آکے بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے اللہ جن کو توفیق دیتا ہے وہی بیٹھتا ہے اللہ جن کو توفیق نہیں دے گا جن کو نبی پسند نہیں فرمائے وہ نہیں آئے گا اب یہ زبردستی والی بات نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑ کے لائیے دل چاہے تو وہ آ جائے دل اگر ان کے پاس ہے ایک حساس دل اگر رکھتا ہوگا تو وہ آئے گا وہ نہیں تو ان کی مزی ہے میں چاہوں گا کہ آپ جہاں سے ہیں وہی پر بیٹھ کر کے آپ سنیں بہت ایسے لوگ ہیں جو اس پر بازار میں ٹہل رہے ہیں ان کے نصیب میں اگر بازار ہی لکھا ہے تو وہ بازار ہی میں ٹہے گا اگر نبی کی محفل لکھا ہے تو وہ نبی کی محفل میں آ کے بیٹھے گا باقی ان کی مرضی ہے میری ماں بینے جو پروگرام سننے کے لئے آئی ہیں میں اپنی ماں بینوں سے بہت عدب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں جو بازار میں ٹہل رہی ہے میری ماں بینے میں بالخصوص ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یا تو وہ آ کر کے جہاں پہ بیٹھنے کا انتظام ہے وہاں آ کر کے بیٹھ جائیں وہاں نہیں تو سیدھے گھر چلے جائیں اس لیے کہ بازار میں کوئی ایسی حرکت کرنے سے کوئی ایسی غلطی ہو جانے سے لوگ یہ کہتا ہے کہ بریلویوں کے جلسے میں یہی سب ہوتا ہے بریلویوں کے عرص میں یہی سب ہوتا ہے غلطی ہم کرتے ہیں غلطی آپ کرتے ہیں اور بدنام بریلویوں کو کیا جاتا ہے اس لیے میں اپنے ماں بینوں سے کہوں گا ایک تو ان کو آنا نہیں چاہیے تھا وہ پردے کی چیز ہے ان کو پردے میں ہونا چاہیے تھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بریلویوں کے جلسے میں عورتوں کی بہت زیادہ پھیڑ ہوتی ہے لڑکیوں کی بہت زیادہ پھیڑ ہوتی ہے میں ان سے یہ کہوں گا جو یہ کہتا ہے جو یہ پابندیاں لگاتا ہے پہلے وہ اپنی ہی بیری کو روک کے دیکھ لے پہلے وہ اپنی ہی بیوی کو روک کے دیکھ لے تب جانے دوسرے کو وہ کہے میں بہت عدب کے ساتھ اپنی ماں بینوں سے کہوں گا اگر آپ عرص کی محفل میں فیضان خواجہ غریب نواز سے اپنے آپ کو مالا مال کرنے کے ارادے سے آئی ہیں تو میں گدارش کرتا ہوں کہ آ کر کے بیٹھ جائے چہاں پہ کمیٹی والوں نے آپ کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا ہے ورنہ تو آپ گھر چلے جائیے اس سائیڈ میں جو میری ماں بینیں بیٹھی ہوئی ہیں میں ان سے بھی عدب کے ساتھ گدارش کرتا ہوں کہ آپ فاطمہ تو نہیں بن سکتی ہیں لیکن فاطمہ کی کنیز ضرور بن سکتی ہیں اس لیے آپ کی نظریں نیچی ہو تو پٹا سر پہ ہو عدب کا خیال رہے ایک دوسرے سے باتیں بند جتنی دیر علمائے کرام کنتی باتیں کریں گے آپ ان کو سنیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں میں بہت عدب کے ساتھ آئیے میں اپنے اسلام کے طریقے پر اپنے آقا کے حکم کے مطابق سب سے پہلے آپ کو سلام کرتا ہوں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو میرے آقا کے دیوانے عرص کرتے ہیں یا رسول اللہ گھر میں کوئی نہ ہو تروازہ میں ہی کھولوں تب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے اس مومن کے گھر میں میں رہتا ہوں اگر یہی عقیدہ میرا اور آپ کا ہے لوگ یہ کہتے ہیں لوگ اس بات پر بھی سوفی صدیق صاحب لوگوں نے انگلی اٹھایا کہ کونین تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ اس مومن کے گھر میں میرے آقا رہتے ہیں تو یہ بتائیے ایک اگمی ایک وقت میں کہاں کہاں رہے گا اس کے لیے جواب سیمبل یہی ہے کہ مرنے کے بعد بیت وقت کتنا آدمی مرتا ہے ہر ایک کب میں میرے آقا تشریف لے جاتے ہیں اس کے لیے یہی جواب کافی ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا باجب ہے واجب کا چھوڑنے والا گنہگار ہو جاتا ہے میں بہت عدد کے ساتھ سلام ارض کرتا ہوں اور آپ محبت کے ساتھ جواب دے دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں یہ بہت بڑی محبت ہے سرخار خاجہ غریب نواز کے نام سے منصوب ہے ہندوستان میں رہتے ہیں خاجہ غریب نواز کھاتے ہیں انہی کا گاتے ہیں انہی کا پیتے ہیں بس ایک شیر میں آپ کی خوبصورت نوازوں کے حوالے کرتا ہوں اور محبت کے ساتھ آپ تک پہتنے کی جسارت کرتا ہوں ممبر نور پہ بھائی جناب اکبر صاحب جناب بھائی اشغر صاحبان حضرت حکیم آزم صاحب حضرت علامہ و مولانا زہر الدین صاحب کی بلا حضرت صوفی صدیق صاحب کی بلا الحمدللہ تشریف فرما ہے اور ڈی ایس چینل کے حوالے سے اور یہ آپ جان لیجئے مجھ کو لگتا ہے کہ پہلی بار یہ ایسا ہو رہا ہے یہاں پر اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا آپ ضرور خیال لکھئے گا آج سے پہلے جو پروگرام ہوا تھا تین سو سٹھ دن پہلے اس سے پہلے یہاں پر کوئی شوشل میڈیا والا نہیں آیا تھا کوئی چینل والا نہیں آیا تھا لیکن آج یہ ڈی ایس پروانہ جو دلکش پروانہ کے نام سے پوری دنیا جن کو آج جانتی ہے ان کے حوالے سے آج دنیا کے دو سو سے زائد ملک میں آپ دکھائے جا رہے ہیں اس لیے میں بہت عدب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سننے سنانے کا ماحول پیدا کریں ورنہی تو اس لائپ ٹیلی کاش کے ذریعے سے پوری دنیا میں لوگ آپ کو دیکھیں گے دیکھنے کے بعد کیا کہیں گے کہ بشنپور کے پاس ایک جگہ ہے قدم داشی وہاں کے لوگ نبی کی ناد سننے کے لیے محفل سجائی تھی لیکن سننے کا طریقہ نہیں تھا نوجوان چوک چوراہے پہ کھڑے تھے بزرگوں کو جلسہ بیٹھ کے سننا چاہیے تھا وہ لوگ پہلے ہی سے کنارے پکڑے ہوئے تھے یہ ہمارے اور آپ کے لیے توہین ہو سکتا ہے یہ ہمارے اور آپ کے لیے شکایت کا باعث ہو سکتا ہے اس میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کا بھی آپ خیال لکھیں جہاں پہ بولنے کا موقع ملے آپ وہاں پر بولیں اور نہیں تو اتمنان و سکون کے ساتھ آپ بیٹھے رہیں اجازت ہے ایک شیر پڑھ دیا جائے محبت کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کے ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ بھائی سابر پروانہ صاحب کی راجو ہندوستان کا ایک بہت بڑا لہجہ ہے اس وقت کڑورو نوجوانوں کے دلوں میں حکومت کر رہا ہے وہ بھی یہاں پر میٹھے ہوئے ہیں ان کو گواہ بناتا ہوں اور ایک شیر آپ کے خوبصورت سماتوں کے حوالے کرتا ہوں محبت کے ساتھ آپ اس کو سننے اور سننے کے بعد ہر آدمی بولے گا سبحان اللہ درے رسول کا نقشہ دھیا میں رکھئے بس اچھا شیر ہوگا سننے کے بعد اچھے لوگ سبحان اللہ کہیں گے بکیا کچھ بھی کریں کوئی مرضی نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی سبحان اللہ کہے نبی کی نات نبی کے شان میں جو شیر پڑھا جائے ہر آدمی کو اچھا نہیں لگتا ہے مثال طور پر آپ کے محلے میں اگر کوئی شخص رہتا ہے ان سے آپ کو دشمنی ہے ان کا بیٹا اگر کہیں سے پڑھ کے آئے بھلے وہ عالم بن کے آئے حافظ بن کے آئے انجینئر بن کے آئے اگر آپ کے دشمن کو یہ بات پتا چل جائے کہ ان کا بیٹا انجینئر بن گیا تو ان کو تکلیف ہوگی اس لیے کہ ان کے باپ سے ان کو دشمنی ہے ان کو تکلیف ہوگی ویسے ہی نبی کی نات سے ہر آدمی خوش نہیں ہوگا کچھ لوگوں کو تکلیف ہوگی تکلیف جن کو ہوگی ان کا نام ان فیرش میں ہوگا جس فیرش میں ابو جہل کا نام ہوگا آپ اچھے بیٹھے ہوئے ہیں محبت کے ساتھ شیر شماعت کر لیں درے رسول کا نقشہ دھیان میں رکھئے سجا کے عطر ذرا عطر دان میں رکھئے محبت کے ساتھ شیر سن لیں کہ درے رسول کا نقشہ دھیان میں رکھئے سجا کے عطر ذرا عطر دان میں رکھئے آئیں گے فرشتے زیارت کے لئے ہر دن آئیں گے فرشتے زیارت کے لیے ہر دن نبی کے شہر کا فوٹو مکان میں رکھئے میں بہت عدد کے ساتھ جتنے لوگ کھڑے ہیں ان سے گدارش کرتا ہوں کہ آپ سامنے آ کر کے بیٹھ جائیے اس لیے کہ میں نے سامنے جو جگہ خالی کی ہے یہ اچھے لوگوں کے لیے اگر آپ اچھے لوگ ہیں اگر آپ نیک دل لوگ ہیں تو میں گدارش کرتا ہوں کہ سامنے آ کر کے بیٹھ جائیے اور اتمنان و سکون کا ماحول بنا کر کے بیٹھیں انشاءاللہ ساڑھے دس بجے سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ پروگرام ختم ہو جائے پھر آپ کی مرضی ہوگی کہ آپ اس پروگرام کو کدھر لینا جائیں گے لیکن اس وقت ایک ملاز شریف کی محفیل میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک عرش کی محفیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے میں بہت عدد کے ساتھ گدارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے سوروں پہ توپی یا روحان لکھ لیجئے تاکہ لگے کہ واقعی مسلمان اپنے نبی کی بارگاہ میں خیاد پیش کرنے کے ارادے سے بیٹھا ہوں وقت بہت کم ہے میں بڑی قیزی کے ساتھ نہ تو منقبت کے پاکیزہ کلام لے کر جو اپنے مخملی آواز کے حوالے سے ہندوستان کے جلسوں کے پیداوار میں اضافہ کیے ہوئے ہیں جنب محترم سابر پروانہ صاحب کی بلا کے نام سے یاد کرتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان سے پہلے محترم بھائی جنابے دلکش پروانہ جو ڈی ایس پروانہ چینل کے ڈائریکٹر ہے مالک ہے میں ان کو آپ کے حوالے کرتا ہوں آئیے محبت کے ساتھ نعروں سے ان کا استقبال کر لیجئے نعرہ تکبیر دیکھیں نعرہ بلکل محبت کے ساتھ اور بغیر کسی ڈر کے لگائیے اس لیے کہ نعرہ لگانا کسی برے الوی مولوی کی سنت نہیں ہے نعرہ لگانا صحابہ کرام کی سنت ہے حضرت زید بن ارکم کے مکان پر حضرت عمر جس وقت ایمان لے کے آ رہے تھے اسی وقت ایک صحابی نے کھڑے ہو کے نعرہ لگایا تھا اور میرے آقا نے منع نہیں فرمایا تھا اگر ناجائز ہوتا تو میرے آقا رو گئے تھے منع نہیں فرمایا اس کا مطلب ہے کہ نعرہ لگانا جائز ہے اب وہی بیٹا محبت کے ساتھ نعرہ کا جواب دے گا جو صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے نعرہ رسالت جشن خواجہ غریب نواز یہاں کا سنی جنتی مسلمان حضرت دلکشپر والا صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بس اس خیال کے ساتھ کہ جسے لشکر کی ہے خواہش اسے لشکر دے دو جسے لشکر کی ہے خواہش اسے لشکر دے دو ہم تو کربلا والے ہیں بہتر دے دو